مرحبا فرنڈز میں ہوں آپ کی اپنی ڈاکٹر سمیرہ عزیز سعودی میڈیا سے اور میں شئر پیسن ہوں سمیرہ عزیز کمپنیز کی فرنڈز گھر میں جرغمال بنی ہوئی تھی مرہومہ ثانیہ زہرہ اس سے موبائل فون تک چھین لیا گیا تھا یہاں پر سعودی اریپیا میں ایون جب ہاؤس میٹ تک آتی ہے تو پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ اس کا موبائل فون اس کو مویا کیا جائے جرغمال بنا کر رکھا گیا تھا ثانیہ زہرہ کو اگر آپ کی بیٹی کے ساتھ اس طرح کا سلوک شروع ہو جائے تو ہوشیار ہو جائیے ثانیہ زہرہ نے برداشت کی حد کر دی اس کے پاس سپورت تھی اس کے مہکے کی اس کے والدین اس کو واپس گھر آ جانے کا بھی کہتے تھے مگر وہ کہتی تھی کہ اچھے لوگوں کے ساتھ تو سب ہی نبھا لیتے ہیں میں بولے کے ساتھ نبھا کر بتاؤں گی ہر طرح کی غلط چیزیں اس کے ساتھ ہو چکی تھی شوہر پہلے سے شادی شدہ بھی نکلا اور اس سے پروپرٹی کا مطالبہ بھی کرتا رہتا تھا اس پر تشدد کرتا تھا اس کی پیزت ہی کرتا تھا لیکن وہ اپنے بچوں کی خاطر ان کے باپ کے ساتھ جوڑی رہنا چاہتی تھی اور قربان ہو گئی یہ عورت یہ لڑکی یہ کم عمر سابر فطرت ہوا کی بیٹی ہینا پرویز بٹ جو کہ پنجاب وومن پروٹیکشن آتھارٹی کی چیئر پرسن ہے پورٹیشن ہے انہوں نے پہلے ایک ایسا بیان دیا تھا کہ جس سے سانیہ زہرہ کے جو لوہ یقین ہیں جو اس کے گھر والے ہیں جو اس کے والد ہیں ان کو شدید صدمہ پہنچا تھا لیکن انہوں نے خود کو درست کر لیا انہوں نے اپنی موں سے اپنے بیان میں یہ بتا دیا کہ ہاں اس سابر لڑکی کو اس ہوا کی بیٹی کو قتل کیا گیا تھا اس میں اپنی جان خود نہیں لی تھی ظاہر ہے کہ جس طرح کے شواہد سوشل میڈیا پر جاری ہوئے ان کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی زیو الاقل شخص اس بات کو تسلیم کر نہیں پا رہا تھا کہ اس لڑکی نے اپنی جان خود لی ہوگی یہ ایک قتل ہی لگ رہا تھا لیکن پھر صاحب اقتدار حرقے کی جانب سے اگر اس طرح کے بیان آئیں کہ لڑکی نے اپنی جان خود لی ہے تو بڑا صدمہ پہنچتا ہے لیکن ہینہ پرویز بڑ نے یہ صدمہ دھو دیا انہوں نے پریس کونفرنس میں اس حقیقت کو ثبوتوں کی بنیاد پر ڈی این اے کے شواہد کی بنیاد پر اس بات کو تسلیم کر لیا کہ سانیا زہرہ کے جو والد ہیں اسد انبازشاہ ان کا موقع درست ہے ان کی بیٹی کو سانیا زہرہ کو قتل ہی کیا گیا ہے اللہم صلی اللہم محمد انباز محمد میں ہینہ پرویز بڑ صاحبہ کا بڑا شکر گزاروں جو آج نو اغسط کو دن دو بجے مجھے میرے ہاں ملتان تشریف لائیں اور انہوں نے بھی آج اس موقع کی تاہید کی جو میرا موقع تھا اور انہوں نے بھی بہت ساری چیزیں قریر کر دیں اور انشاءاللہ جیت حق اور سچ کی ہوگی اور میرے پروردگار نے انشاءاللہ میری بیٹی سانیا زہرہ کا قتل جو بے گناہ قتل ہوئے مظلوم کا قتل ہوئے وہ سچ وہ حقیقت انشاءاللہ کل اور پرسوں میں سب کچھ کلیر ہو جائے گا اور جن لوگوں نے میرے موقع کے ساتھ اتفاق نہیں کیا تھا انشاءاللہ اب سب سچ سامنے آ جائے گا اور الحمدللہ میری بیٹی کا نہ حق قتل چھپ نہیں سکا اور آج سب کچھ کلیر ہو گیا ہے اور انشاءاللہ اگلے دو دنوں میں سارا افیشیلی کلیر ہو جائے گا کہ یہ سارا معاملہ کیسے ہوئے جو میں نے پہلے دن اپنی بیٹی کے لئے آواز اٹھائی تھی کہ میری بیٹی کا قتل ہے خودکشی نہیں ہے اور پوری دنیا کے تمام لوگوں نے دوستوں نے میڈیا والوں نے سوشل میڈیا والوں نے اور سیور سوسائٹی نے اس کی تائید کی تھی آج ان کی تائید سیور سوسائٹی اور سوشل میڈیا جیت کیا ہے اور انشاءاللہ کل اور پرسوں میں سب کچھ کلیر ہو جائے گا جو لوگ مجھے میری جیسے کہتے ہیں نا ایک زبانی حمایت بھی چھوڑ گئے تھے الحمدللہ انشاءاللہ جیت میری بیٹی ثانیہ زارک کو انصاف ملے گا اور انشاءاللہ میرا اللہ پروردکار بہت بڑا عادل ہے میں نے پہلے دن اپنے بکلا سے کہا تھا کہ نہ میں جھوٹ بولوں گا نہ میں رشوت دوں گا نہ میں سفارش کروں گا میرا پروردکار کیونکہ عادل ہے اس کے عدل کا ہم نے انتظار کرنا ہے اور انشاءاللہ اگلے دو یا تین دنوں میں سب کچھ سچ سامنے آ جائے گا کہ میری بیٹی کا قتل ہوا ہے اور کیسے ہوا ہے اور کن لوگوں نے کیا ہے سب کچھ تفتیش میں ہے رپورٹس میں ہے سب کچھ ان کے پاس پولیس کے پاس اور دی این اے اور فرینزک کا سارا سلسلہ ساری رپورٹس آ گئی ہیں انشاءاللہ ثانیہ کی جو بھی مانا اس کو قتل کیا گیا ہے اس کے ملزم انشاءاللہ کیفرے کردار تک پہنچیں گے میں بہت شکر گزاروں تمام سوشل میڈیا کا اور بالخصوص بالخصوص سیول سوسائٹی کا کہ ہم سچ کے ساتھ کھڑے تھے سچ کی پتہ ہوگی لیکن سوشل میڈیا اور سیول سوسائٹی سے گزارش کرتا ہوں اس سے بھی زیادہ آواز اٹھائیں تاکہ ملزم عدالتوں سے نہ بچ سکے تاکہ ملزموں کو قرار واقع سزا ملے اور اندھا کسی کی بیٹی ثانیہ زارہ بن کر انکھے سے نہ لٹکائی جائے لہٰذا آپ لوگوں کا میں بہت زیادہ شکر گزاروں اور گزارش کرتا ہوں کہ سانیہ زارہ کے لیے اس سے بھی زیادہ آواز اٹھائیں تاکہ سوشل میڈیا پہ اتنا پریشر بیٹ ہو جائے کہ عدالتیں جلدی فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جائے ہمیں کوئی چیز اضافی نہیں چاہیے ہمیں جو میرک بنتے ہمیں وہ چاہیے اس لیے عدالتوں کو اور پروسیکیوشن کو جتنا بھی جلدی اس کیس کو نپٹانا چاہیے اور ملزموں کو سزا دینی چاہیے لہذا سوشل میڈیا سیول سوسائیٹی اس پر زیادہ سے زیادہ آواز اٹھائیں بڑا شکریہ سامنے آئے انہوں نے اس شوے کو مزید تقویق دی سیاسی اصر و رسوخ نے اس ماملے کو بہت ڈامیش کیا انصاف کا حصول ممکن ہو گیا ہینا پرویز بٹ کا ماملہ تو چلیے سول ہو گیا لیکن ابھی ایک شخصیت باقی ہے جن کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس ماملے سے بلکہ علیدہ کر لیں اور اگر اس ماملے میں وہ کہیں بھی تھے تو بھی اس بات کو برملا ہینا پرویز بٹ سائبہ کی طرح ہی اپنی عوام کے سامنے آ کر بتا دیں کہ اگر کوئی غلط کرتا ہے جرم کرتا ہے گناہ کرتا ہے تو وہ اس کے ساتھ نہیں ہے کیونکہ جو لوگ ان کی ویل ویشورز ہیں یا ان کے فین ہیں ان کو سخت صدمہ پہنچتا ہے اور وہ شخصیت ہے کون میں آپ کو یہ بھی بتا دیتی ہوں کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جو پاکستان کے جو میڈیا کے حلقے ہیں وہ ان کا نام نہیں لے رہے ہیں لیکن میں یہاں پر ان کا نام بتانا چاہوں گی وہ ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب کیونکہ وہ ایک بہت ہی غاق پولیٹیشن ہے اچھے نام سے بھی بہت سارے لوگ انہیں پسند کرتے ہیں لیکن جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اور ان کا نام پیچھے سے سامنے آتا ہے وہ سبتا ہے کہ وہ ڈیلیکلی اس میں ان بار نہ ہو کوئی ان کا نام استعمال کر رہا ہو لیکن اس سے ان کی اپنی ساخت کو کتنا نقصاد بہنچ رہا ہے تو یوسف رضا گیلانی صاحب جو کے سانیٹر ہیں جو کہ ملتان کے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ یہ بات سمجھے کہ علی رضا نے جو کہ مرمومہ سانیہ زہرہ کا شوہر تھا جو کہ اس کے قتل میں اب ایک ملزم ہے تو اس بات کو سمجھیں کہ علی رضا نے جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کا امیج سخت خراب کیا ہے ان کا نام سخت خراب کیا ہے اپنے آپ کو اس طرح کے لوگوں سے لا تعلق کرنا بہت ضروری ہے تو جناب یوسف رضا گیلانی کو اس معاملے میں خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے بلکہ علی رضا اور اس کے جو والد ہے جیون شاہ ان کو صاف صاف کہہ دینا چاہیے کہ جو آپ نے کیا ہے آپ اس کو بھوکتے ہیں اور آپ کسی غلط کے ساتھ نہیں ہیں سانیہ زہرہ کی پہلی بار تطفیم سے پہلے ان تمام ملزمان کو دراصل گرفتار کر لیا گیا تھا لیکن پھر ایک طاقتور سیاستدان کی صرف ایک فون پر ان سب کو چھوڑ دیا گیا اور پھر پولس والوں نے یہ انظام لگا دیا سانیہ زہرہ کے والد پر کہ اسد شاہ صاحب نے ہی فون کیا تھا کہ ان کو چھوڑ دو تو ہم نے چھوڑ دیا جبکہ اسد شاہ نے اس بات کو ڈینائی کیا اور وہی سے ملتان پولس پر شکو شبہ ثابت ہو گیا کہ یہ پشت پناہی کر رہے ہیں ملزمان کی اس کے بعد جب فرنزک رپورٹ سامنے آئے تو اس میں بھی اصل حقائق نہیں ملے اس میں بھی بدنیاتی شامل رہی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم نے دیکھا کہ کسی سرکاری رپورٹ میں یہ نہیں ملا کہ موٹیاں بند تھیں سانیہ زہرہ کی ڈیڈ بوڈی کی یا اس کا جسم اکڑا ہوا تھا یہ تمام چیزیں تو ان شواہد سے ملیں جو کہ سوشل میڈیا پر جاری ہوئی تھے مطلب کہ جو جاری شدہ شواہد میں دکھائی دے رہا تھا وہ سرکاری رپورٹس میں لکھا نظر نہیں آ رہا تھا اس کے بعد جب قبر کشائی ہوئی تو سانیہ زہرہ کی جو قریبی رشتہ تار تھیں ان خواتین کو ہٹا دیا گیا ڈاکٹر دور بیٹھی رہی اور کہہ رہی ہے کہ میں سب کچھ جو ہے وہ اپنے دماغ پہ یاد کر رہی ہوں اور اس کے بعد فوراً دس منٹ کے بعد جو رپورٹ ہے سانیہ زہرہ کی اٹپسی رپورٹ وہ جو ہے وہ ریلیز کر دی گئی اور وہ بھی ناقص تھی نامکمل تھی سانیہ زہرہ کا ظالم ملزم شوہر علی رضا عبدہ اپنے بیان پر اڑا ہوا ہے کہ اس نے سانیہ زہرہ کو لٹکے ہوئے مردحالت میں پایا اور جو سانیہ زہرہ کی سسرالواری خواتین ہیں انہوں نے بار بار کہا علیہ الاعلان کہا کہ انہوں نے سانیہ زہرہ کی ڈیڈ باڈی سے اور وہاں پر کسی بھی چیز سے چھرخانی نہیں کی تو پھر ڈی این اے میں ان کے شواہد کیسے نکل آئے تو اب ہونا تو یہ چاہیے کہ جن جن کے ڈی این اے مل گئے ہیں ان سب کی جو عبوری زبانت ہے اس کو کینسل کر دینا چاہیے خارش کر دینا چاہیے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اس سے جو برسارے اقتدار حلقے ہیں ان کے لئے کوئی اچھا تاثر نہیں مل رہا ہے ان کو چاہیے کہ ایسا انتظام کریں کہ فوری انصاف نظر آئے تو یہ کلیر ہو گیا ہے کہ یہ اوپن اور شٹ کیس ہے یہ قتل ہے سانیہ زہرہ کے والد جناب اسد عباس شاہ کا موقف تسلیم ہو گیا ہے اور اب کسی بھی شبے کی گجائش نہیں ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تین ستمبر تک ملزمان کو اب جو چانس مل گیا ہے تو وہ کہیں اس سے پھر کوئی چیزیں مینج نہ کر لیں دنیا بھر سے صاحبِ دل خواتین اور حضرات بہت ڈسٹرپ ہیں کہ انصاف کے حصول کے لیے اتنی سٹرگل کیوں کروا رہے ہیں ریاست ملزمان کی ابوری زمانتیں فوری طور پر کینسل کر کے یہ ثابت کریں کہ وہ اس نہق قتل کے خلاف اور مختول کے ساتھ کھڑی ہے فرنس اس مدے پر میں روز ویڈیو بناوں گی تین ستمبر تک دیکھتے ہیں کہ اب منزل کہاں تک ملی ہے میں پھر آؤں گی پھر ملوں گی ایک اور نئی اچھی سی این فرمیٹیو کے ساتھ 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 سلام بے